لوگ ساہتی منچ لدھیانہ کی عور سے 26 جولائی 2009 کو ہندی اپنیاسوں میں لوگتانتر اور مطرسن میت کے اپنیاس وشے پر سنوا درچایا گیا مک پر وقتہ پروفیسر منیجر پانے تھے چرچہ کی شروعات پروفیسر ونود شاہی کی عور سے کی گئی میر جی کے اپنیاسوں پر بہت وستار سے یہ لکھ کر لائے ہیں بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں میں آنیل گگلاری جی کو منچ پر آمنترت کرتا ہوں منچ پر آسین ویدوات جنو اور سبھاگار موپستر ویدوان ویدرو بھوجن کے بات کے سطر میں یوں تو سننا بڑا بوچھل بوتا ہے پر میں اور بہت سے دھرندر ویدوانوں نے اپنے اپنی باتیں میت جی کے اپنیاسوں پر کی ہے بیچ میں ایک پرشن ہوا کہ پنجابی کے ایک اپنیاس کار پر ہندی میں گھنٹوں چرچہ حیرانی کا بشہ ہے تو میں بڑی بینمرتہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میت جی کے اپنیاسوں کا پریپریشی پنجابی تک سمیت نہیں ہے ہندی میں اس کا انواد ہوا ہے اور ہندی کے لوگوں نے ہندی کے پڑھنے پڑھانے والوں نے اس کی پربھاواتمکتہ کو انواد کیا ہے اور میں بڑی نشتھال سے وشوا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے اپنیاسوں کا پریپریشی بھارتی سہتی کا پریپریشی ہے ویشوک سہتی کا پریپریشی ہے بھارتی سہتی میں اس طرح کے وشیوں پر جیسا ابھی آدمی رائے جی نے کہا کہ کیول ادھاپک ہی لکھا کرتے ہیں ہندی میں خاص کر اور علو جنائم کی ادھاپک ہی کیا کرتے ہیں دراصل اس کی جڑے بہت گہری ہیں کیونکہ شروعات سے ہی شکشہ کی پدھتی ایسی ہے شکشہ کی پڑھانی ایسی ہے کہ پڑھنے پڑھانے کا دور ویجیان اور سہتی کو ایک دم الگ کر کے دیکھتا ہے اسی طرح سے دوسرے جو جانا نشاسن ہیں ان سے سہتی کا کوئی سروکار نہیں ہوتا اسی وجہ سے شاید سہتی کار نہیں نکلتے دوسرے ورگوں سے ادھاپک ہی ورگوں سے سہتی کار نکلا کرتے ہیں مدرسین میت جیسا کی بتایا گیا سب ہی پورو بفتاؤن دوارا پیشے سے دسٹرک اٹارنی ہے سمویدن ہین لوگوں کے بیچ میں رہنے والا یہ شخص ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنے والا یہ شخص جہاں ویقتی نہیں ہوتا ایک آسامی ہوتا ہے جس سے پیسے اٹھ لیے جائے ایسے لوگوں کے بیچ رہتے ہوئے ایسی سمویدن شیلتہ سے اپنیاسوں کو رچناؤں کو انجام دینا واسطہ میں قابل تریف ہے چاہے پنجابی میں ہی سہی وشو ساہت پر بھارتی پتل پر اب سموان ملنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بہت دور تک میت جائیں گے اور ان کی رچنائیں بھی بہت دور تک جائیں گے میں اپنی بات کو کینڈرت کروں گا کورو سبھا تک کورو سبھا جیسا شیشک سجھاتا ہے میتھ کی پریپریکش میں کہ ایک ایسی سبھا جہاں پر ایک دراؤپدی کا چیرہرن ہوا بڑے بڑے بدوانوں بڑے بڑے شریشتھ لوگوں کے بیچ میں تب کرشن آئے تھے اس کو بچانے لیکن لوگ تندر روپی دراؤپدی کا ہندوستان کی سرزمی پر جب چیرہرن ہوتا ہے تو بچانے کے لیے کوئی کرشن نہیں آتا ویوستہ کے ہاتھوں کا شکار ہو کر ویوستہ کی زیادتیوں کا شکار ہو کر کلیانکاری راج کی اوڈھاران سے حت پرپ منوشی ویرت چاہے وہ رامنات ہو چاہے وہ نیہا ہو یا کوئی بھی سبھی پات ستہ کے ہاتھوں میں ویوستہ کے ہاتھوں میں ایک خلونا مات پرتیت ہوتے ہیں ایسا جان پڑتا ہے اوپنیاز کی دو باتوں پر میں کیول ذکر کروں گا وہیں سے پوری ویوستہ کا چرک ہمارے سامنے ہوتا ہے پہلا جو واقع ہے وہ یہ کہ اوپنیاز کا جو انتیم واقع بھی ہے رامنات نے نیہا کو ڈھاڑس بنداتے ہوئے کہا کہ بیٹی ہم اگلی عدالت میں جائیں گے اوپری عدالت میں جائیں گے حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ہونا وہاں بھی وہی تھا اس طرح کا واقع یہ ہماری عدالتوں میں ہماری نیائے ویوستہ میں جو چھیت ہیں ان کی اور سنکھیت کرتا ہے اور یہ سدھ کرتا ہے کہ واسطہ میں جیسا پہلے کہا گیا کہ نیائے ویوستہ نیائے دلانے کے لیے نہیں ہے نیائے ویوستہ نیائے کو لٹکانے کے لیے نیائے کو دور کی کوڑی بنانے کے لیے اور عام آدمیوں کو ان پونجی وادی ویوستہ کے گھٹک تتوں کے ہاتھ میں پسنے کے لیے بات ہی کرتا ہے جل میں رہ کر مگر سے پیر کرنا مید کے جادرک لے کر کی خوبی ہے خود اسی تنکر کی کڑی ہوتے ہوئے بھی بڑی بیباکی سے بڑی نیرکتہ سے پولس جیل نیائے پالکہ ویدھان پالکہ اور کار پالکہ کے مافیا کو اور اس اندھیرگردی کو پول کھونے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کرمنل جسٹس کرائیم کو پرشنے دیتا ہے یا انہیں لوگوں کے ہاتھ میں پلتا ہے اور ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگانے کی قواید کرتا ہے جو کسی نہ کسی روپ میں ایسی نیائے ویبستہ ایسی گونگی بہنی نیائے ویبستہ کے بیچ میں کڑی بننے سے رکھتے ہیں جو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس کو صدھار کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کبھی نقسلوادی کہہ کر کبھی آتنکوادی کہہ کر کبھی ماؤوادی کہہ کر اور کبھی سماج کے لیے خطرہ کہہ کر جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے اور حاکم کی طرح وہ جیل میں ایک بار گھست ہو جاتے ہیں لیکن باہر نہیں نکل پاتے اور اسی نیائے ویبستہ کا شکار بوجاتے ہیں جو تلیانکاری راجی کی اوزارانہ کے تحت ان کی سرکشہ کے لیے بنید ایک اور مدہ جو میں اٹھانا چاہتا ہوں اس کے مادھم سے میت جی کے اس اپر نیاس میں کورو سبھا میں جہاں نیائے کی گوہار لگاتے نیائے نیائے کے لیے ترکتے لوگوں کی ایک بھیڑ ہے جن میں وکیل رامنا کوئی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پاتروں کا سجن بھی لے خک نے کیا ہے حالانکہ یہ کہنا ادیشوک کی پرون نہیں ہوگا کہ اوپر نیاس میں کوئی بھی نائک نہیں ہے نائک یا خل نائک جیدی کوئی ہے تو ویبستہ کا پرشن ہے وہ تنتر ہے جو خل نائک کے روپ میں یا نائک کے روپ میں کار کرتا ہے پھر بھی حریش رائے جیسے پاتر سنگھرش اور سنگھٹن کو کہیں نہ کہیں آواز بلند کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان نراشاؤں میں سے آشا کا یہ ایک دیپک جنم لیتا ہے کہ ہے ادھیری رات پر دیوہ جگانا کب منہ ہے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس رات کی صبح ہوگی اور ضرور ہوگی نکتہ نظر سے جانچتا ہے کہ اس کے آروپی کو کس طرح سے سجا دلوائے گا زیادہ سے زیادہ دند سہیتائیں لگوائے گا تو یہ بھی ایک اپنے آپ میں مجھے لگتا ہے بھی لکشن پریوگ ہے کہ ایک ماما کا روپ اور ایک وکیل کا روپ ماما کا روپ بھارتی پرمپرہ کے نصار اپنی بیٹی کے یا اپنی بھتیجی کے بھارتی کے ننگی شریر کو کبھی دیکھنا نہیں چاہے گا لیکن ایک وکیل کا جو نظر ہے وہ اس کو پڑتی ہے تکھیوں کو تکھیوں کو سمنویت کرنے کی جو ایک پرکرتی پرورتی ان کی اپنی آسوں میں ملتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کانونی دعو پیچوں کے بارے میں عام باتھک کی جانکاری بھی اس سے بڑی ہے اور اپنی آس کا لکش کھالی روچکتہ نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں جانکاری بڑھانے اور اندر گیانانوشہ آسانوں کی یہاں پر بات ہوئی ہے انٹرڈسیپنری اپروچ کی بات ابھی فریسوہ نے اس سے پہلے کی ہے ایک اور مدہ کہ دراصل پوری ویوستہ کے پیچھے پونجی کا تندر یا پیسے کا تندر کام کرتا ہے اور پیسے والوں کے ہاتھ میں پونجی پتیوں کے ہاتھ میں کس طرح سے پوری ستہ بکتی ہے پوری ستہ کس طرح سے کھیلتی ہے اور پیسہ کس طرح سے ہر گھٹنا ہر پوری کی پوری گھٹنا کروں کے پیچھے رہتا ہے اس کا ایک بیباک اور ایک بڑا بہت بیورن ان کے اپنیاس میں دیکھنے کو ملتا ہے کانون نیائے پولس اور سرکاری لالفیتہ شاہی کے چنگل میں فنسی بیوستہ کانون کی خامیوں سے کھیلتے ہوئے کانون کے پیروکار اور کانون کے بھکشک بنے رکھشک برشتہ چار کے ننگے کھیل میں ایک دوسرے کے پورک بنے ہے نیائے دور کی کوری ہے اندھیر نگری میں بلاتکاری خونی بری ہو کر گھر چلے جاتے ہیں اور ہنسا اور نیائے بلاتکار کا شکار پریوار ابھی اسپتال میں جیوان اور مردیو کی لڑائی لاتا ہے کانون اور نیائے ایک دوسرے کے پورک نہیں کانون کی دھارائیں کنجیاں نہیں بڑے بڑے تالے ہیں چکر بیو ہیں جن میں فس کر نیائے اور وادی کا دم دی جاتا ہے نیائے کے چاند کو گرہن لگ جاتا ہے منتریوں افسروں ہاتپاؤں توڑ کر پنگو بنا دینے والے چونکہ روڈ کا استعمال کرتے ہیں اور روڈ کانون کی بھاشا میں دھاتک ہتھیار نہیں ہوتا کوئی تیخہ کوئی دھاردار ہتھیار ہی ہتھیار ہوتا ہے روڈ ایک کانون کی بھاشا میں کہتے ہیں intention to kill criminal intent نہیں تھا تو وہ یکا یک اور بچاؤ کے لیے کیا گیا اپر حملہ تھا جو کی لوٹنے گئے لوٹیروں کے اوپر گھر والوں کا ورود کرنے پر برسا اور اس طرح سے سبھی جو ہتھیارے ہیں اور جو آروپی ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے بری ہو جاتے ہیں تن آتما اور سماجک پرتشتھا پر تین تین بلاتکار کا شکار جھے چکی نیہا سویم کو بلاتکار کا شکار بھی کہہ نہیں پاتی کیونکہ اس کے لیے یہ ساماجک موت سے کم نہیں ہوگا اور اس کے بلاتکاری صاف بچ کر نکل جاتے ہیں پونجی وادی نیائے پرقریہ کے چھید پگ پگ پر دکھائے دیتے ہیں چاہے وہ پولیس کی سطر پر ہو جس میں تفتیش اس کے اوپر جو اپنیاس ہے پوری کرمنیل پروسیجر جو ہمارا ہے نیائے کا اس میں اور اس کے بعد جیلوں کے اوپر اور کٹہرہ عدالتوں کے اوپر اور سب کا سمن بھی مجھے دیکھ پڑتا ہے اس اپنیاس جس کا جو کہیں نزدیک ہو سکتا تھا نائے کے وہ پگ پگ پر پنگو بنا دیکھ پڑتا ہے اور کہیں بھی اس میں نائے قطو کی چمک دکھائی نہیں پڑتی نندلال پڑا پہنٹرے باز وکیل کے روپ میں سامنے آتا ہے جو آروپیوں کا وکیل ہے اور انت میں سادو سنگھ کی کٹاک شپ ٹپنی کے بعد بس اب تو من بھر گئے اب تو خوش ہو اس کے بعد اس کا حرد پریورتن بھی لکھک نے دکھا کر ثابت کیا ہے کہ اندھیرے کے بعد کہیں کورا چھٹنے کی آشہ ہے ایک بار میں کہنا چاہتا ہوں بار بار جب میں دونوں تینوں بار میں نے ان کے اوپر نیاز کو پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں اس میں میت سویم شامل ہے اس لیے شامل ہے کہ ان سبھی کھٹناؤں کے ساکشی رہے ہیں سویم ان میں سے پاتر نہیں ہے تو کم سے کم یہ پاتر ان کے دوارہ کیے گئے کیسوں میں کہیں نہ کہیں ان کے سامنے آئے ہیں اور پریرنا وہیں سے جگی ہے اور ایسے محول میں رہ کر بھی ایسے نیرم محول میں رہ کر بھی ایسے سمویدن شی اپنیاس کی سندچنا ایسے اپنیاس کی سرشتی کرنا واسطہ میں شلاغہ یوگ ہے اور میں گرم سے کہنا چاہتا ہوں مجھے اس کی آوشبتہ نہیں کہنے کی میں ایک سجنگ پاٹھک کے روپ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مید کا اپنیاس کورو سبھا اور دوسرے تین اپنیاس تفتیش کٹہرہ اور صدھار گھر اپنے آپ میں اپرتم ہیں کیونکہ ایک جیسا کہا رائے صاحب نے ایسے ایک ایک ایسے رچنا کار کے ماد ہم سے جن میں جو ادھیا پک بھی نہیں ہے اور جو ادھیا پک سے بنا آلوچک بھی نہیں ہے ہٹ کر آئے ہے اور ہٹ کر آئی چیزوں سے جیان میں اور ہمارے کہیے کہ رچنا سنسار میں مردھی ہوتی ہے ہندی میں ہم سب اس کا ہر دیکھ سواگر کرتے ہم سب ہر دیکھ